اگلی سورہ الحدیب شروع ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کی پہلی آیت ہے اس سے تمہاری ان تصویروں کی کیا ضرورت ہے کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں ہر شاہ اب یہ سبا کا لفظ ہوئی یہاں آیا جو یہاں پہلے ہے ترجمہ وہی صاحب تصویر کرتی ہے کائنات کی ہر شاہ تصویر کرتی ہے کہنے کہ ہاں وہ سب کرتی ہیں لیکن تم ان کی تصویر کو دیکھتے نہیں ہو وہ باہر ہاتھ میں نہیں رکھتی وہ تصویر ہر شاہ تصویر کرتی ہے ہر شاہ تصویر کرتی ہے تم بھی تصویر کیا کرو سارا نظام سارا پروگرام سارا اس لیے تصویر کیا کرو جناب سے پھر وہ لاکھ لاکھ دانے کی تصویر دھیڑ لگے ہوئے ہوتے ہیں اس طرح سے تصویر کیا کرو جناب سے کیسا ربط ہے صورت ختم ہو رہی ہے صورت کی ابتداء ہو رہی ہے فَصَبِّ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمَ تصویر کا حکم ہو رہا ہے یہ کرو اور یہ کہ یہ ہماری خاطر نہیں ہے ہم تم سے کہتے کہ کچھ کام ہمارا رکا ہوا ہے تم کرو تم کیا سب بحل اللہ مہا کے سماواتے ہو توجہ دلائی اس طرف کہ خارجی کائنات جو محسوس پیکر میں تمہارے سامنے آئی ہے وہ دیکھو تو صحیح کہ وہاں لا قانونیت ہے یا کسی قانون کے تابعہ وہ مسروف گردش ہے آپ کو معلوم ہے آپ تو ان الفاظ کے معانی آپ کے سامنے مدتوں سے آ رہے ہیں پتیس برس سے یہ درس بھی ہو رہا ہے سب بحا کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی مقصد کے حصول کے لیے پوری پوری کوشش کر دینا وہ محسوس طور پر جو سمجھانے کے لیے عربوں کے ہاں استعمال ہوتا تھا وہ گھوڑا جو پورے پاؤں اس طرح سے اٹھا کے چلتا ہے انتہائی رفتار تیز ہوتی ہے اس کو سب بحا کہتے ہیں تیرنے والا جب وہ پورا ہاتھ اس طرح سے کرتے تیرتا ہے اس تیراتی کا نام سب بحا تسبیح ہوتا ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے تمہیں ربک العظیم ربوبیت عظمہ جو ہے انسانیتِ عالمگیر انسانیت کی ربوبیت کا نظام اس کے قائم کرنے کے لیے انتہائی کوشش کرو ہمارے قوانین کے تابع اس نظام کو قائم کرو اور پھر دیکھو نتیجہ اس کا دیکھتے نہیں خارجی کائنات کس حسن و خوبی سے اس کا نظام چل رہا ہے ہر شاہ اپنے اپنے وقت کے اوپر جو بھی قانون اس کے لیے مقرر ہے اس کی فرما برداری میں سرگردان پھر رہی ہے اور نتائج کتنے خوشنمار نکلتے چلے جا رہے ہیں ہر شاہ کا نتیجہ برامت ہوتا ہے اس قانون کے مطابق جو ہم نے مقرر کیا ہے کیوں ہوتا ہے کیونکہ وہ اس قانون کی اطاعت کر رہی ہوتی ہے قائنات کی ہر شاہ مسروفِ گردش اس پروگرام کی تکمیل کے لیے جو خدا نے اس کے لیے مقرر کیا ہے تو ایک پروگرام تمہارے لیے بھی مقرر کیا ہے تم بھی وہ کرو اسی انداز سے یہ تمہاری زندگی تمہارا معاشرہ ہو جائے گا جس اسنو خوبی سے یہ خارجی قائنات چل رہی ہے اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ تصبیح کے معنی کیا ہو گئے ایک صورت کی آخری آیت اور دوسری کی ابتدائی آیت وہاں سے ہی وہ لنک ملتا ہوا چلا گیا سباہ لِللہِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْبِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ کیا بات ہے قانون کی عطائت کے لیے قوت کی ضرورت ہوتی ہے یہ جو سارا کچھ اس طرح سے چل رہا ہے اس کے پیچھے قوت نافضہ ہے خدا کی کہ جو اس طرح سے چلا رہی ہے وہ ہم تو زمین اور یہ سورج کو دیکھ کے ہی مہوے حیرت رہ جاتے ہیں کہ زمین اتنا بڑا قرہ سورج جس سے تیرا لاکھ گنا بڑا وہ محرِ فلقیات سے پوچھئے وہ کہتے ہیں کہ کائنات کے ریگستان میں یہ تو ذروں سے بھی کم ہیں لو اس کائنات میں جنہیں تم یہ قرے کہہ رہے ہو وہ سوال ہی نہیں کہ ان کا کوئی شمار کر سکے کوئی ہیتہ ایک تصور میں بھی لا سکے کہ وہ کیا ہے یہ جسے تم کہہ کشاں کہہ کے پکارتے ہو یہ تو میں بتایا تھا نا کہ یہ شاعری ہے اس کا اور کیا نام رکھتے ہیں ہمارے ہاں کے شاعر کہہ کشاں ریت کی اوپر سے ایک گھاس کا ایک گھٹھا کھینچ کے لے جائی ہے جو نشان پیشے بنتا ہے نا جنہوں نے کہا یہ اس قسم کا نشان ہے کوئی کاث ہٹکے لے گیا ہے پیچھے نشان چھٹ گیا کہہ کشاں گھاس کو کھینچتے ہوئے چلے گئے ہم تو یہی تک پہنچ سکتے تھے شاعری ہے کشاں ان سے پوچھئے جیم جین سے مستیریس یونیورسی کامنس کامنس کی ایک ابتدائی کتاب ہے وہی پل دیئے پوچھئے نہیں دانتوں میں انگلی اٹھائے آسمان کی طرف وہ دیکھ رہا ہے وہ شخص پر کہتا ہے نظم کائنات کی قیسیت یہ ہے کہ میں تمہیں سمجھانے کیلئے جب انگلی اٹھاتا ہوں تو کاکشان کے ستارے تک اس کی حرکت پہنچتی ہے منشط آپ کو بتایا تھا ایک چھوٹی سی کتابی The Great Design یہ کتابیں یہاں تو ملتی نہیں یہاں تو آہستہ آہستہ علم کی ضرورت ہی نہیں رہا محفود ہوتا چلا جا رہا ہے علم کی ضرورت نہیں ہے اس مولت کے اندر کتابیں ہی نہیں ملتی یہاں بڑی ہے اور اب تو یہ بہت آگے چلے گئے میں تو بہت پہلے کی بات کر رہا ہوں جب یہ کتابیں تھی تو اس نے کیا یہ تھا بھلکہ ایک سوسائیٹی تھی اس نے یہ جتنے علوم ہیں خارجی کائنات کے مختلف ان علوم کے جو اس دور کے ماہرین تھے چوٹی کے اساتذہ ان سے کہا تھا کہ ہمیں یہ بتائیے کہ جس شعبے میں تم تحقیق کر رہے ہو تمہاری تحقیق کس نتیجے پہ پہنچ رہی ہے کہ یہ سارا کچھ یوں ہی حلال ٹپ جسے ہم کہتے ہیں ہنگامی طور پر ایسے ہی ہو رہا ہے بائی چانس یا اس کے پیچھے کوئی نظم ہے کوئی آرڈر ہے کوئی لاؤ ہے کوئی قانون ہے تم کس نتیجے پہ پہنچی ہو یہ ایک سوال انہوں نے کیا تھا کوئی دس بارہ علوم کے بڑے بڑے اساتذہ سے چنا اور ان کے جوابات اسی طرح سے شائع کر دیئے تھے ان میں سے ہر ایک کا جواب یہ تھا کہ ہماری تحقیق جس نتیجے پہ ہم پہنچاتی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس قدر نظم و ضبط ہے کوئی قوت اس انداز سے اس کو اپنے کنٹرول میں لیے ہوئے ہیں کہ ہم مہد حیرت رہ جاتے ہیں کس کس نے یہ کہا تھا جیرمزیز نے تو وہ کاکشان یا ان کروں کے متعلق یہ بات کہی تھی ایک بوٹنس تھا یہ یہ درختوں کا سبزیوں کا ماہر جو تھا اس نے ایک گرین لیف اس کا ہیڈنگ تھا جی اس کے اس کے ٹاپک اس کے مقالے کا وہ کہتا تھا کہ یہ سوز پتہ اس کی دھاریوں کے اندر جو کچھ ناج رہا ہے میں ساری عمر اس پتہ کی کردہ تھا گیا ہوں انتہا نہیں ہو رہی سا ایک سبز پتے کے اندر کیا ہو رہا ہے سباہ للہ ما فی السماوات یہ کیوں ہو رہا ہے کائنات کی ہر شئے اس پروگرام کی تکمیل کے لیے سرگردان ہے جو اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے پوچھئے ان سے یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے اس لیے کہ وہ صاحبِ غلبہ ہے عزیز یہ جسے ہم کہتے ہیں عزت اس کے معنی اصل میں غلبہ اور اقترار ہوتا ہے عزیز ہے وہ صاحبِ غلبہ ہے اب صاحبِ غلبہ تو حلاقُ چنگیز اور فراؤن و نمرود بھی ہوتے ہیں اس کے ساتھ الحکیم بھی ہے اس کا غلبہ دھاندلی کا غلبہ نہیں ہے حکمت پر مبنی ہے قانون پر مبنی ہے ریشنلی ہر چیز کو کنٹرول کر رہا ہے جسے آپ کہتے ہیں غلبہ ہے اور حکمت پر مبنی غلبہ ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ کائنات کی ہر شئے اپنے مفوضہ پروگرام کی تکمیل میں سرگردان ہے انتہائی سرگردان ہے اس لیے کہ لہو ملک السماوات والعرب کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں اقترار اور خدرت یہ اس ہی کا ہے کسی اور کو یہ چیز حاصل نہیں ہے اقترار اس ہی کا ہے ملک اس ہی کا ہے انتہا تمہاری زندگی جو ہے یحیی و جمید زندگی اور موت تمہاری جو ہے وہ بھی اس کے ہاتھ میں ہے اس کے قانون کے ہاتھ میں کہیے جب بھی قرآن میں آپ یہ کہیں نا کہ خدا یہ کرتا ہے خدا نے یہ کیا تو اس کا ترجمہ کر دیا یوں کر دیا کی یہ کہ خدا کے قانون کے مطابق یہ ہوا خدا کے قانون کے مطابق یہ ہوگا بات بڑی صاف ہو جائے گی یوں ہی آپ نے یہ جیز نکالی اور یہ کہا کہ خدا رزق دیتا ہے خدا بھوکا مارتا ہے تو وہاں تو پھر بات بہت دور تک جا پہنچتی ہے وہاں تو آپ کے ہر خطبے میں اور جمعہ کا ہی خطبہ نہیں ہے وہ آپ کے ہاں تو نکال سے خطبے میں بھی اور ہر مقام کی اوپر وہ جو خطبے کے پہلے سے وہ پڑھتے ہیں اس میں یہ میں یاد اللہ تامز اللہ لہو ومین یدللہ فلا حادی علا ترجمہ ان کا کیجئے دیکھئے کہ جس کو خدا گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ راست پہ نہیں لا سکتا گویا خدا گمراہ بھی کیا گردہ معذ اللہ سوچئے کہاں بات جا پہنچتی ہے اور یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی گمشدہ اور آکھ ہیں میں نے عرف کیا کہ یہ وہ ہے کہ جو اتفاق نہ دل آئیے ہر خطبے میں حتیٰ کے نکاح تک کہ خطبے کے اندر بھی جو دوراتے ہیں یہ الفاظ دورائے جاتے ہیں کوئی کھڑا ہو کے سوچتا نہیں ہے کہ ہم اس کا کیا ترجمہ کر رہے ہیں جسے خدا گمراہ کر دے اسے کوئی ذراہ راست پہ نہیں لا سکتا وہ ٹھیک بات پھر وہ اگلی آیت میں ہے کہ پھر ہم اس کو جہنم میں جھونک دیتے ہیں آپ ہی گمراہ کر دیتا ہے پھر انہیں جہنم کی بھی شکریہ دیتا ہے وہ تھے کی پرواہ ہے راکہ وہ تھے بے پرواہیاں ہاں جی پھڑ لے املا والیانوں چھڑ دے اوکن ہارنوں بے پرواہیاں بے پرواہیاں کسے اللہ اسے مالے وہ ترجمہ ہے بے پرواہ سکھو شاہی بھئی ہوئی وہ تھے کی پرواہیاں وہ تھے بے پرواہیاں وہ عزیز بھی ہے وہ حکیم بھی ہے لہو ملک السماواتِ والد یوہی و جمیت اور اگلی ہی بات جو ہے وہوا علا کل شین قدی ترجمہ ہو گیا وہ ہر چیز پر قادر ہے جو چاہے کر دے اب یہ سارا تصور ہی ہے آپ کے ہاں نظم اور ضبط اور قانون اور ضابط قائدہ اور ضابط سارے کا سارا دریاب ارد ہو گیا جیسے کہا کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے وہ ہر چیز کر سکتا ہے جو کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے نظم اور ضبط کہے کر رہا پھر جب وہ یہ تصور خدا کا آپ کو معلوم ہے کیسے پیدا کیا گیا پیدا کیا گیا قرآن کا خدا کا تصور تو قانون دینے والے خدا کا ہے جب ملوکیت آپ کے ہاں آئی اور ان کے ہاں کیفیت یہ ہوئی کہ بادشاہ کا حکم آرڈننس کی طریقے سے جاری ہوگا اس میں کسی قائد قانون کی ضرورت نہیں ہے جب وہ یہ یہاں ہوا تو پھر یہ ہوا کے ساتھ اس قسم کی بادشاہت اس قسم کا اقتدار ایسی حکومت یہ کس طرح سے جائز ہو سکتی ہے تو کہا کہ بادشاہ زمین پر خدا کا سایہ ہے خدا اس قسم کا ہے نا تمہارا کہ جو جی میں آئے حکم دے دے جو جی میں آئے کر دے کوئی مجال نہیں کسی کی اس کے ساتھابی کرے ہے نا ایسا خدا کہ جی ہاں تو جو ایسا خدا ہے اس کا سایہ بھی اسی قسم کا عزیزیں ہو پر کر دیں جو کوئی تو اڈراب کر کر دیں عزیزہ نے من میں کیا عرص کروں زندگی آخری ہو جاتی ہے بہت کچھ ہے مزین میں کہنے کا آپ کی یہ تاریخ پڑھائی جانے کی ہے کہ آپ کے یہ تصورات اور کونسپت قرآن کے جو ہیں بدلے کس طرح سے آپ نے دیکھا یہ ہے کتنی سی بات میں کہ خدا کو اس قسم کا کیسے بنایا کہ جس کے ہاں نہ کوئی قاعدہ ہے نہ کوئی قانون ہے صادی کے الفاظ میں کبھی وہ سلام کیجئے اس کو تو وہ 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 سولی پہ چڑھا جیتا ہے کبھی اس کو گالی دیجئے تو وہ خلط بخش دیتا ہے جو چاہے کرے جو چاہے کرے والا تصور خدا کا دیا اس زمانے میں جب یہ نیچے یہ آئے ملوکیت آئی صلاتین آئے شہنشاہ آئے کہ جو حکم جی چاہے وہ دیں اس کو ماننا ہوگا اور سند اس کی یہ ہے کہ ہم خدا کے سائے ہیں جیسا وہ ہے ویسے ہم ہیں نیچے اور کہاں سے بات یہ دیکھا ہی نہیں ہے میں یہ تو نہیں ارز کر سکتا کہ دیکھا نہیں ہے کہ انہی دیکھا ہوگا عربی مبین میں قرآن یہ ہے یہ قدرہ کے مانے ہی ہیں پیمانے مقرر کرنا اندازے مقرر کرنا اسی کو تو قانون کیسے ہیں قانون کا تو لفظ نہیں ہے عربی زبان قرآن میں آئے اس کے لئے پیمانے اور ضابطے اور میرمنٹی تھا اور پھر قدیر کا تو جو باب ہے اس کے مانے یہ ہے کہ کسی ایک وقت کے اندر نہیں وہ پیمانہ بلکہ مستقل طور پر اس کا انداز یہ ہے خدا کا کہ ہر شہ پیمانے اندازے اور قانون کے مطابق کرتا ہے یہ انفرادیت تھی قرآن کی کہ اس نے خدا کا یہ تصور دیا اور میں پھر بار بار کہا کرتا ہوں کہ اگر صرف خدا کا صحیح تصور قرآن کی روح سے متین کر دیا جائے سارا اسلام سمجھ میں آ سکتا ہے سارا نظام سمجھ میں آ جاتا ہے لیکن تیرے دماغ میں گھتخانہ ہو تو کیا کہیے دماغوں میں گھتخانہ مذہبی پیشوائیت نے پیدا کیے اور عملی طور پر مذہوکیت ادھر آنے نہیں دیتی کہ یہ کہا جائے کہ ہر چیز قائدے اور قانون کے مطابق ہونی چاہیے وہ ہوا علا کل شہن کدیر جو چاہے وہ کرے گہو ملک سماواتے والا کائنات کی پسلی اور دماغ میں بادشاہ تو اسی کی ہے اور وہ جو جی چاہے کرے تو کوئی سنداز کا بادشاہ ہوا نا علا کل شہن کدیر اس نے ہر بات کے لیے پیمانے اور نزدی مقرر کر رکھے ہوئے ہیں کدیر کا تو باپ بتا رہا ہے کہ یہ مسلسل تفیل کے وزن کی اوپر ہے ایسا ہوتا چلا رہا ہے ایسا ہوتا چلا جائے گا اور یہ ہے وہ قوانین جن کے اتباہ میں سرگرم عمل ہے کائنات کی خارشہ ہے کہا جب خوادی کائنات میں اس کے قوانین یوں عمل پیراں ہیں تو تم اپنی انسانی دنیا کے اندر یہ کیوں نہیں کرتے فرق صرف یہی ہے کہ انہیں ہم نے مجبور پیدا کیا ہے ان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اس قانون کے مطابق چلیں یا اس کی خلاف ورزی کریں انسانی زندگی میں ہم نے تمہیں صاحب اختیار کیا ہے کہ چاہے اس کے مطابق چلو چاہے اس کے خلاف چلو یہ ایک تیز ہے جو ہم نے تمہیں دید تھی بڑی شرف اور عزت کا باعث سی صاحب اختیار بنا دینا یہ تو خدا نے اپنی ایک عظیم صفت کا شاہبہ تھا جو انسان کو دیا ہے اس کو فخر کرنا چاہئیے لیکن وہ اس طرح سے میس یوز کر رہا ہے اس کو کسی اختیار ہوئے ارادے کو اس نے کہا یہ ہے کہ یہ انداز ہونا چاہیے اور ہنگامی نہیں ہونا چاہیے قدیر ہے مسلسل تہم التظامن یہ انداز ہونا چاہیے کہ ہر شاہ کے لیے ایک قانون مقرد جو کی ہیں ہم نے اس کے مطابق چلتے رہنا چاہیے اور پھر اس کی ملکیت اس کا قانون اس کا نظام اس کی سلطنت یہ نہیں کہ وہ آج کہیں سے آگیا اس سے پہلے کسی اور کی تھی کل کو وہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد کسی اور کی آجائے اس قسم کی سلطنت اس قسم کے قوانین ہوں تو ان میں تو اچمنان ہی نہیں ہو سکتا انسان کو کہ پتہ نہیں کل کیا ہو جائے یہ سلاتین وہ بدل کے بھیس زمانے میں پھر سے آتے ہیں نام ہی بدل گیا ہے وہ امریکہ کے صدر کا انتخاب ہونا ہوتا ہے تو دو دو تین تین مہینے پہلے ہی مختلف ممالک اور مختلف سلطنوں کے اندر کھڑ بڑھ شروع ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں کس قسم صدر آ جائے تمہیں کیا کیا ساری بدلے گا نہیں کتنا بڑا اتنی انان دلا دی پھر کہا کہ قانون آپ کا تو نہیں بدل گئے گا اگر آپ ہی نہ رہے تو کہا ہوا الول والآخر والظاہر والباطن یہ نہیں کہ کبھی کسی اور کی بات چاہی تھی اور اب اس کی آ گئی اور اب اس کی ہے اور کل تو کسی اور کی ہو گئی کیا بات سمجھا دی پھر یہ بھی نہیں ہے کہ صاحب یہ ظاہرہ جو کوئی دیکھا جاتا ہے اس کے اوپر تو مری کائنات جو ہے اس کے اندر تو یہ اس کی کار فرمائی اس کے قانون کی یہ غلبہ ہے لیکن یہ وہ دنیا جو نظر نہیں آتی یہ اخلاق کی دنیا کی مشکل یہ کہ نظر نہیں آتی جھوٹ بولتا ہے آدمی تو اس کی زبان کاری نہیں ہوتی تو بچے کو ہم یوں ہی دھا دیتے یہ ظاہر نہیں ہے یہ ہوتا تو پھر باٹی کچھ اور ہوتا پھر یہ انسان کا اختیار کچھ معنی نہ رکھتا پھر تو مجبوراً یہ سچ بولتا نا کہ نہیں تو دنیا دیکھ لے کہ زبان کاری ہو گئی ہوتی ہے وہ کاری یوں نظر نہیں آتی رنگ نہیں بدلتا اس کا کچھ اور بدلتا ہے یہ جو کچھ ظاہر ہو جاتا ہے قانون کے مطابقت یا خلاف وزی سے کہتا یہ بھی تمہاری سامنے غیر محسوس ہے اسی کے جسم کے متعلق جو قوانین ہیں وہ محسوس ہیں یہ ظاہر والی بات ہے لیکن یہ چار لفظ جو ہیں بلکہ یہ دو لفظ وظاہر وال بات قرآن نے کہا اس نے دلو بہی کسیرہ وہ یادی بہی کسیرہ اسی قرآن سے بہت سہی راستے کے اوپر چل نکلتے اور اسی سے پوچھو نہیں کتنی غلط راہیں اختیار کرنے ان دو لفظوں نے آپ کے ہاں وہ قیامت بربا کی ہوئی ہے بات دوسری طرف چلی جائے گی تصوق کی بنیاد ہے وحدت وجود پر یہ وحدت وجود کیا ہے جدر ریکھتا ہوں ادھر تو ہی تو رام بھی وہی ہے رحیم بھی وہی ہے یہ سب کچھ خدا ہی خدا ہے تو بھی خدا ہے میں بھی خدا ہوں یہ بھی خدا ہے وہ بھی خدا ہے سب کچھ خدا ہے ہرے وہ جو سب سے پہلے جس نے اس کی منعات رکھی ہمارے ہاں بات تو یہ دی ہے ہندو فلطفہ سے ان کے ہاں ہے یہ بدانت کا مہیدین ابن عربی شیخ اکبر جن کو کہتے ہیں تصوف میں سب سے بڑے جو ہیں کبھی اٹھا کے پڑھ کے دیکھئے حیرت ہوتی ہے کہ یہ ہی نہیں ہے کہ وہ مسلمان مانتے ہیں یعنی بلند ترین درجے کے اوپر منز قرآن مغرہ برداشتا قرآن کا اور فیرون جدہ نہیں یہ ہے وحدت وجود کا عقید ایک نظر کسی فرصت ملے تو میری کتاب تصوف کی حقیقت دیکھ دیئے گا یعنی لا الہ اللہ کا مفہوم بیان کرتے ہیں کہ یہ جو الہ باطل ہیں نا یہ بت جو مانتے ہیں فلان کو بھی عیسیٰ کو بھی خدا مان دیا اور انہوں نے کریشن کو بھی خدا مان دیا اور بد کو بھی لا الہ یہ کوئی الہ نہیں ہے اللہ یہ اللہ ہی اللہ ہیں سارے سارے یعنی یہ ساب اللہ ہیں وہ تو اٹھا سکتے ہیں اور یہ کسی بھنگڑ خانے کے ترسیہ کی بات نہیں ہیں کہ اس نے سوٹا مارا اور کہ کہ حسین مانا کہ تو بھی ہوئی ہیں اندر بھی ہوئی ہیں بھار بھی ہوئی ہیں میں بھی ہوئی ہیں تو بھی تو حسین مانا نہیں اتنے اتنے بڑے جلی جو ہیں محیدین ابن عربی اور پھر تصوف کے اندر کے یہ علماء سارے سا سو والیم تفسیروں کی لکھی ہوئی ایک نے کہا میں تو بسم اللہ کی سو تفسیریں لکھ سکتا ہوں دوسرے نے کہا میں بسم اللہ کے بے کے نکتے کی سو 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 لکھ سکتا ہوں میں نے کہا نکتہ نام ہی ہوئی جتا نہیں سکتا جب آپ نے لکھتے تورے جانے پہ تنو نکتے دی کہ کی لوڑ رہی ہے لگی جا لگی گا وحد تل وجود وجودی ہے جس کو کہتے یہاں ابتدا تو انہوں نے اس سے کی کہ رسول اور خدا کو ایک منایا وہی جو مصطوی عرش ہے خدا ہو کر ماظ اللہ اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفی ہو کر ہے دیکھیں نا عرب کو عین اور رب عین رب ہر لہذا بشکل دگران یار بڑا جس بیکر میں تو آئے ہم جانتے ہیں تو ہی ہے حقیقت میں سمجھے تم گئے لاؤ میرے یار اکھ بہاؤ میرے یار یہ کیفیت ہے یہ سارا کچھ قصہ منعال ہوا ظاہر والبات وہی ظاہر ہے وہی بات ہے نا صاحب کیا بتائیں قرآن سے تعیید لائی جا رہی ہے اور میں نے عرض کیا نا کہ قرآن تو ہمارے یہ دلوں کے اندر جو مانکہ چور ہے نا خدا تو جانتا تھا عجیب بات ہے اس کے آگے ہے ہم جانتے ہیں ہر شہر کا علم ہم جانتے ہیں اس کی وَهُوَ مَا كُم اَنَ مَا كُم ہُوَ مَا كُم عربی ذرا سی جاننے والے بھی جانتے ہیں نا کہ ہوا وہ ہے کم تم ہو تو اس نے تو خود کہہ دیا کہ ہوا وہ ہے اور تم تم ہو یہ تم اور وہ ایک نہیں ہو یعنی دو لفظوں میں ساری وحد الوجود کی جتنی عمارت ہے اس کو منحنم کر کے رکھ دیا جب ہوا خدا ہے کم انسان ہے تو انسان و خدا تو الگ ہو گئے نا دونے اور وہاں یہ چیز ہے کہ ہر انسان بھی خدا ہے ہر بد بھی خدا ہے ہر جیز خدا ہے فیران بھی خدا ہے جرت نہیں دیتی زبان ورنہ وہ تو اتنی بے باقی تک چلے جاتے ہیں کہ در مذہب عاشقان یک رنگ میں نہیں کیسے لغض ہے رسول اللہ سلسل کا اور آگے ہے وہ ابلیس ہم سنگ کیا پوچھتے اور انہیں مقربین بارگاہ خدا وندی سمار دیا جاتا ہے فری اسلام پیش کرنے والے کیا تماشا ہوا تاریخ یہ لکھی جانی چاہیے عزیز آن من یہ نہیں کہ امیہ کب تک رہے باسی کب تک رہے یہ کہ اس اسلام کے ساتھ ہوا گیا اس نے دیکھی ہے کس طرح سے وہ اس باطل عقیدے ساتھ کے ساتھ تردید کرتا ہے وہ ہے جس نے پیدا کیا ہے اس ساری سماوات و عرض کو متخالق ہوا تو یہ جو کچھ ہے یہ وہی کیسے ہو گیا لیکن ان کا کیا کہنے خود کوزا خود کوزا کرو خود گلے کوزا خالق بنایا کہنے کہ کوئی بات نہیں آپ پہ مٹی آپ پہ چک آپ پہ کمیار خود کوزا خود کوزا کرو خود گلے کوزا خود رند و سبو کش پھر اس میں پیالہ بنا پیالے میں خود شراب پینے والا خود برس رہے خود خریدار برامد آپ پھر اس کا خریدار بن کے آیا بے شکست اور روانش توڑ کے چلے گیا جا بات پوچھا نہیں پھر جو بجد میں آتے ہیں خود کوزا خود کوزا گا یعنی وہ اس نے جو کہا اللہ خلق سم آو آتی وہ تخلیق وہ عمل تخریق تو کریئٹر ایک چاہیے کریئیشن کے لیے وہ کریئٹر تو الگ ہوگا نا اپنی کریئٹر سے میں نے کہا اگلے لفظوں میں یہ تو خدا علیم جو اس نے اپنے آپ کو کہا وجد آ جاتا ہے یہ چیزیں دیکھ کہ زمانہ نزول قرآن میں یہ ہمارے ہاں آقائد نہیں تھے یہ تو بہت بعد میں آئے ہیں اس نے پہلے سے پیش بندی اس کی کردی ہوئی وہ علیم ہے وہ جانتا تھا کہ کیا کرے گا یہ محجدین ابنی عربی واللذی خلاق السماوات بانہ روز ظاہر ہے کہ خالق اور تخلیق تو دو لگ لگ ہوتے ہیں لیکن میں کہا یہ ساری شاعری ہے عزیز انہمان جو کچھ یہ لوگ پیش کرتے ہیں حقائق نہیں لطائف ہیں خود گوزا خود گوزا کر خلاق السمافی ستت یا مختلف تیجف کے اندر اس کو پیدا کیا اب پھر آگیا وہی ترجمہ کہ پیدا کرنے کے بعد پھر کیا ہوا ان کے آن کے ترجمہ کہ پھر وہ آپ ارش کے اوپر جا کے بیٹھ گئے ملا ہو کے تورات سے یہ تصور لیا اس نے یہ کہا کہ خدا نے چھے دن میں کائنات پیدا کی تو ساتھویں دن پھر اس نے چھوٹی کا دن آرام کیا ہولی ڈیج اس کو کہتے ہیں نا یہ وہ ساتھویں دن ہوتا ہے جس دن خدا سہبت دیج ہوتا ہے اس میں کوئی کام نہیں کر دے اس ہم نے اس کے لئے تاتیل کا لفظ ہم ہفتے میں ہم بھی ایک دن تاتیل منا تے ہی ذہن میں نہیں کہ یہ 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 ہوتیوں کی چیز ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ خدا کے تطبعوں میں کر رہے ہیں وہ کہتے موطل کر دے نا تاتیل کے یہ معنی ہے موطل کیا اور آپ گئے سب سے بڑا ہولی ڈے ہے یہ مقدس دن ہے نا ہولی ڈے آپ بھی اس کو ہولی ڈے کہتے ہیں اگر جب موڈ اس کے ساتھ لاتے ہیں پھر ہولی گولی ہو پھر وہ ہولی ہو جانی یہ ہولی ڈے ہولی ڈے ہولی ہماری نئی نسل ہے ہولی بھی نہیں دیکھ ہوگی کیا ہوتی ہے جو کسی کے جی میں آئے کرتا رہے دوسرے سے ساتھ ہولی ڈے ہولی ڈے ہولی ڈے مقدس دن مقدس کون سا دن جس میں کوئی کام کائی نہ کیا جائے کیا بات ہے یہ صفیمی گھوم ہے وہ پھر عرش کے اوپر جا کے بیٹھ دے پھر وہ وہاں بیٹھا ہے جو جا کے بیٹھا ہے پھر اترا نہیں وقت تو ہو گیا لیکن چار لفظ حسائد کے مقاعد ہو نظام کائنات کی جو زیاد تک سے واقع اس کی نگاہوں کے سامنے ہے زمین کے اندر کیا چیز جاتی ہے فضا میں اوپر کیا چیز ابرتی ہے کون سی چیز میں عروج ہوتا ہے کون نیچے اترتی ہے کون اوپر جاتی ہے سارا نظم کائنات جتنا بھی ہے سارا اس کے علم میں ہے جب اس نظم کائنات کی یہ کیسیت ہے تو تم اس کے ہیتہ اقتدار سے باہر کیسے جا سکتے ہو جہاں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہو اس کا قانون مقافات عمل تمہیں گھیرے ہوئے ہوتا ہے کہیں باہر نہیں جا سکتے کہے کے لئے یہ گھیرہ ڈالے ہوئے تمہارے گھیرے کیا بات ہے جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے دیکھتا ہے اقتدار کائنات میں صرف اس کا ہے اور بات وہ ہے جس کے لئے یہ سب کچھ ہوا کرتا ہے تمام امور کے فیصلے اس کے قانون کے مطابق ہوتے ہیں یاد رکھو سورہ حدید کی آیت پانچ تک ہم آگئے عزیز آلیمان چھتی آیت سے ہم آئندہ لیں گے ربنا تقبل من اللہ انہ قانت سلی علیم شکری